روافظ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو یزید پلید کے خلاف خروج اور جہاد ہے اس کو صرف یزید کے خلاف نہیں سمجھتے ساتھ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی یزید کے ساتھ ہی شامل کر کے اکٹھا رد کرتے ہیں دونوں ذاتوں پر جیسے یزید کو کہتے ہیں ایسے ہی پھر جملے آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی بول جاتے ہیں تو داتا صاحب نے کربلا کے واقعہ کو بیان کرنے کا ہمیں طریقہ بھی بتایا اور ظاہر ہے کہ ہم سے تو کئی صدیان پہلے پھر ان کے سورسز اور پھر وہ خود سید اور پھر افرات و تفریج سے پاک ان کا موقع آپ نے اس بارے میں جو کچھ بیان کیا لازم ہے کہ ہم اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے یا متلکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے عقیدہ رکھتے ہوئے ہم اس چیز کو سامنے رکھیں جس کو حضرت گنج بخش نے اپنے کشف المحجوب میں لکھا ہے واقعہ کربلا کے لحاظ سے اور یزید پلید اور حضرت سیدنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا باہمی باپ بیٹا ہونا اس کے باوجود یعنی یزید کے رد کا کوئی ایک چھینٹہ بھی حضرت امیر معاویہ کے دامن پہ نہ پڑے اور پھر وہ لوگ جو ماذا اللہ ضرور ان کو ملوث کرنا چاہتے ہیں مختلف حیلے بانے بنا کر تو داتا صاحب کا جو راستہ ہے وہ یہ راستہ ہے کہ یزید پلید ہے اور امیر معاویہ وہ ہیں جن سے رب نے اپنی رضا کا وعدہ کر رکھا ہے کشف المحجوب کے چھہتر نمبر صفحہ پر فارسی نسخے کا ہے آپ نے ایک بات لکھی اور اس سے آج کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جو علماء ہیں ان کی اصلاح ہو سکتی ہے آپ کہتے ہیں نیز شمع آل محمد یہ لقب لکھا امام حسین رضی اللہ عنہ کا شمع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد کا چراغ وَعَزْ جُمْلَ عَلَائِكْ مُجَرَّد سارے عہبوں سے پاک سید زمانہ خود اپنے زمانے کے سردار ابو عبداللہ الحسین بن علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہما از محققانِ اولیاء بود یہ تعرف داتا صاحب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوکہ کروا رہے ہیں کیا کہ آپ محقق اولیاء میں سے تھے قبلہ اہلِ صفحہ صوفیوں کا قبلہ قتیلِ کربلا شہیدِ کربلا قتیلِ بمانا مقتول وَعَلِئِ اِنْ كِسَ بَرْدُرُسْتِي حَالِ وَيْتَفِقَانُ کہتے ہیں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے اگلی بات جو کرنے والے ہیں سب کا اس پر اتفاق ہے چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صلح کر لی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صلح نہیں کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ یہاں میرے پاس ریکارڈ میں ہے کہ اس مقام کو بیان کرتے ہیں بے رفضی تنقید کرتے ہیں امام حسن پر آج بھی تقریروں میں کہ انہیں تو اپنے پڑی ہوئی تھی امارت کی اور امام حسین جو ہیں وہ حقیقت بیان کر رہے تھے یعنی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی داتا صاحب نے لکھا لکھا کہ جو میں لکھ رہا ہوں اس پر سب اہل حق کا اتفاق ہے جو باطل ہیں وہ باطل ہیں اہل حق کا اتفاق ہے کیا جملہ ہے تا حق ظاہر بود جب تک کہ حق ظاہر تھا تا فارسی ہے جب تک حق ظاہر بود جب تک حق ظاہر تھا کفر نہیں آیا تھا باطل نہیں آیا تھا خرابی نہیں آئی تھی بگار نہیں آیا تھا حق تھا اور حق ظاہر تھا مر حق را متابع بود اس وقت تلوار نہیں نکالی اس وقت حق کے پیچھے پیچھے چلے ہیں یہ ہے دورِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی کہتا ہے اس وقت کیوں نہیں نکلے تھے یزید کے خلاف کیوں نکلے پھر پہلے نکلتے داتا صاحب کہتا ہے پہلے کیوں نکلتے پہلے نکلنا حق کے خلاف نکلنا تھا تا حق ظاہر بود جب تک حق ظاہر تھا اس وقت تک کیا مر حق را متابع بود پھر حق سے ٹکراؤ نہیں کیا بلکہ حق کی تکلیت کی ہے حق کے پیچھے پیچھے چلے ہیں اس کی پیروی کی ہے وَچُمْ حق مفقود شد اور جب حق مفقود ہو گیا اتنا فرق ہے یزید میں اور امیر معاویہ وردی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں امیر معاویہ کے اہد کو داتا صاحب کہتے ہیں اس وقت حق ظاہر تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس حق کے پیروکار تھے اور آگے جا کر کہتے ہیں وَچُمْ حق مفقود شد اور جب حق مفقود ہو گیا یہ جو بگار تھا یزید کا کہتے ہیں شمشیر برکشید پھر پیچھے نہیں چلے تلوار لے کے سامنے سے آئے شمشیر برکشید اب ہجرے میں چپ نہیں بیٹھے اب بزدلی نہیں کی اب ڈھرے نہیں شمشیر برکشید کتابوں پہ بھاری ہیں یہ لیڈر بیٹا ہے حسن لعل اللہ این یسلیابی بین الفیاتین العظیمتین من المسلمین مجھے امید ہے کہ جب اختلاف ہوگا تو یہ لیڈر بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کو ایک جنڈے کی نیچے اکٹھا کرے گا جس پر عمل کرتے ہوئے حضرت امام حسن ندی اللہ انہیں صلاح کی اب اس صلاح کے بعد حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین کہا گیا پہلے نہیں اس صلاح کے بعد جب اس کو کہتے ہیں عام الجماع جماعت والا سال جب مسلمانوں کا انتشار ختم ہو گیا اور پوری روح زمین پر مسلمانوں کا ایک امیر المومنین تھا مقابلے میں دوسرا کوئی امیدوار نہیں تھا اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے داتا صاحب نے کہا کہ جب تک حق ظاہر تھا حق بھی تھا اور ظاہر بھی تھا تو یہ مطابع تھے اتباع کر رہے تھے ان کی اور جس وقت حق مفقود ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنا حسینی کردار ادا کیا اب نہ تو یزید پلید کے بارے میں نرم گوشہ رکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان تان کھولی جا سکتی ہے چونکہ ان کا صحابیت کا وہ مرتبہ اور حقائق یہ کہ امام حسین مان رہے ہیں کہ حق ظاہر ہے ابھی نکلنے کی ضرورت نہیں اور داتا صاحب اس کو لکھ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب یزید کا معاملہ ہے تو پھر صرف خطبہ ہی نہیں دیئے پھر تلوار لے کے نکلے اور تلوار لے کے باطل سے ٹکرائے اور جان تک اور کمبہ پیش کر کے اصحاب پیش کر کے قیمت تک واضح کیا کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول